نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسہ پھیکتے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکاون ہشام نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ ہمیں تصویریں دیکھیں تو اندر اس وقت تک داخل نہ ہوئے جب تک وہ مٹا نہ دی گئیں اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں تیر پانسے کے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ ان پر بربادی لائے واللہ ان حضرات نے کبھی تیر نہیں پھینکے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو باون سعید بن نبی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ ارز کیا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ شریف کون ہے حضور نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ پرہزدار ہو صحابہ رضی اللہ عنہوں نے ارز کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلید اللہ سب سے زیادہ شریف ہیں صحابہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا عرب کے خاندانوں کے مطالق تم پوچھنا چاہتے ہو سنو جو جاہلیت میں شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف ہیں جبکہ دین کی سمجھ انہیں آ جائے ابو عسامہ اور معامر نے عبداللہ سے بیان کیا ان سے سعید نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو ترے پن سمرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائل علیہ السلام آئے پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو چون نظر نے بیان کیا کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس کی پہشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر یا یوں لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی البتہ آپ نے ایک مرتبہ یہ حدیث بیان فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و وضع معلوم کرنے کے لیے تم اپنے صاحب کو دیکھ سکتے ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدن گٹھا ہوا گندم گول ایک سرخ اونٹ پر سوار تھے جس کی نکیل خجور کی چھال کی تھی جیسے میں انہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے وادی میں اتر رہے ہیں صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو پچپن عبد الرحمن القرشی نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے عیرج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی سال کی عمر میں بسولے سے ختمہ کیا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو چھپن جریر بن حازم نے خبر دی انہیں عیوب سختیانی نے انہیں محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے توریہ تین مرتبہ کے سوا اور کبھی نہیں کیا صحیح بخاری حدیث مرتین ہزار تین سو ستاون حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے محمد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا تو ان میں سے خالص اللہ عز و عجل کی رضا کیلئے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کے کہ میں بیمار ہوں اور دوسرا ان کا یہ فرمانہ کہ بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے بطنے کیا ہے اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہیں پھر آپ سارہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو اس لئے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں پھر اس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن فوراں ہی پکڑ دیا گیا پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کرو کہ اس مسئیبت سے نجات دے میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لئے دعا کرو میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا سارا نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتگار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو یہ تو کوئی سرکش جن ہے جاتے ہوئے سارا کے لئے اس نے حاجرہ کو خدمت کے لئے دیا جب سارا آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا یہ کہا کہ فاجر کے فریب کو اسی کے موں پر دے مارا حجمت کے لئے دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بنی ما اس سما اے آسمانی پانی کی اولاد یعنی اہلِ عرب تمہاری والدہ یہی حضرتِ حاجرہ ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1358 ابن جریج نے خبر دی انہیں عبد الحمید بن جبیر نے انہیں سعید بن مسیب نے اور انہیں حضرت امی شریک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1369 ابراہیم نے بیان کیا ان سے القامہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کے ملاوت نہ کی تو ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم میں ایسا کون ہوگا جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوت نہ کی میں ظلم سے مراد شرک ہے کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سنی کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمر 3360 ابو زرعہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو ایک ہموار اور وسیع میدان میں جمع کرے گا اسی طرح کہ پکارنے والا سب کو اپنی بات سنا سکے گا اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا کیونکہ یہ میدان ہموار ہوگا زمین کی طرح گول نہ ہوگا اور لوگوں سے سورج بالکل قریب ہو جائے گا پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ روح زمین پر اللہ کے نبی اور خلیل ہیں ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کیجئے پھر انہیں اپنے جھوٹ توریہ یاد آ جائیں گے اور کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1361 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے عبداللہ بن سعید بن جبیر نے ان سے ان کے والد سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسماعیل کی والدہ حضرت حاجرہ پر رحم کرے اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی اور زمزم کے پانی کے گرد موڈیر نہ بناتی تو آج وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا صحیح بخاری حدیث تمرتین 1362 محمد بن عبداللہ انساری نے کہا کہ ہم سے اسی طرح یہ حدیث ابن جریج نے بیان کی لیکن کسیر بن کسیر نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ میں اور عثمان بن ابو سلمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ حدیث اس طرح بیان نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ کی سرزمین کی طرف آئے حضرت حاجرہ اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی ابن عباس نے اس حدیث کو مرفون نہیں کیا صحیح بخاری حدیث امرتین 1363 معمر نے خبر دی انہیں ایوب سختیانی اور کسیر بن کسیر بن مطلب بن ابی ودعا نے یہ دونوں کچھ زیادہ اور کمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ دونوں سعید بن جبیر سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا عورتوں میں کمر پٹا باندھنے کا رواج اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ سے چلا ہے سب سے پہلے انہوں نے کمر پٹا اس لیے باندھا تھا کہ تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پائیں وہ جلد بھاگ جائیں پھر انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام ساتھ لے کر مکہ میں آئے اس وقت ابھی وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو ایک بڑے درخت کے پاس بٹھا دیا جو اس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا اس لیے وہاں پانی بھی نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور کہا کہ آئے ابراہیم اس خشک جنگل میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے آخر حاجرہ نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اس پر حاجرہ بول اٹھی کہ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا وہ ہم کو حالات نہیں کرے گا چنانچہ وہ واپس آگئی اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے جب وہ سنیہ پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھر رخ کیا جہاں اب کعبہ ہے جہاں پر حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو اس بیعاب و دانہ میدان میں ٹھہرایا ہے سورہ ابراہیم یشکرون تک ادھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلانے لگی اور خود پانی پینے لگی آخر جب مشک کا سارا پانی ختم ہو گیا تو وہ پیاسی رہنے لگی اور ان کے لخت جگر بھی پیاسے رہنے لگے وہ اب دیکھ رہی تھی کہ سامنے ان کا بیٹا پیاس کی شدت سے پیچ و تاب کھا رہا ہے یا کہا کہ زمین پر لوٹ رہا ہے وہ وہاں سے ہٹ گئی کیونکہ اس حالت میں بچے کو دیکھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا صفہ پہاڑی وہاں سے نزدیک تر تھی وہ پانی کی تلاش میں اس پر چڑ گئیں اور وادی کی طرف رخ کر کے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا وہ صفہ سے اتر گئیں اور جب وادی میں پہنچی تو اپنا دامن اٹھا لیا تاکہ دوڑتے وقت نہ الجھیں اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیں پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا اس طرح انہوں نے ساتھ چکر لگائے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفہ اور مروہ کے درمیان لوگوں کے لیے دوڑنا اسی وجہ سے مشروع ہوا ساتھویں مرتبہ جب وہ مروہ پر چڑھیں تو انہیں ایک آواز سنائے دی انہوں نے کہا خاموش یہ خود اپنے ہی سے وہ کہہ رہی تھی اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگا دیئے آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی پھر انہوں نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اب زمزم کا کونہ ہے وہیں ایک فرشتہ موجود ہے فرشتے نے اپنی ایڑی سے زمین میں گڑھا کر دیا یا یہ کہا کہ اپنے بازو سے جس سے وہاں پانی اُبال آیا حضرت حاجرہ نے اسے ہوز کی شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا تاکہ پانی بہنیں نہ پائے اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالنے لگیں جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھر اُبال پڑا ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا آپ نے فرمایا کہ چلو سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا بیان کیا کہ پھر حاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے اور اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا اب جہاں بیت اللہ ہے اس وقت وہاں ٹیلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی سیلاب کا دھارہ آتا اور اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر لے جاتا اس طرح وہاں کے دن و رات گزرتے رہے اور آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے یا آپ نے یہ فرمایا کہ قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقامے قدا مکہ کا بالائی حصہ کے راستے سے گزر کر مکہ کے نشیبی علاقے میں انہوں نے پڑاؤ کیا قریب ہی انہوں نے مڈلاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ پانی پر مڈلا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام و نشان بھی نہ تھا آخر انہوں نے اپنا ایک آدمی یا دو آدمی بھیجے وہاں انہوں نے واقعی پانی پایا چنانچہ انہوں نے واپس آ کر پانی کی تلا دی اب یہ سب لوگ یہاں آئے راوی نے بیان کیا کہ اسمائل علیہ السلام کی والدہ اس وقت پانی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے پڑوس میں پڑاؤ ڈالنی کی اجازت دیں گی حاضرہ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کے پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا انہوں نے اسے تسلیم کر لیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ام اسماعیل کو پڑوسی مل گئے انسانوں کی موجودگی ان کے لیے دل جمعی کا باعث ہوئی ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوا لیا اور وہ سب لوگ بھی یہیں آ کر ٹھہر گئے اس طرح یہاں ان کے کئی گھرانے آ کر آباد ہو گئے اور بچہ اسماعیل علیہ السلام جرہم کے بچوں میں جوان ہوا اور ان سے عربی سیکھ لی جوانی میں اسماعیل علیہ السلام ایسے خوبصورت تھے کہ آپ پر سب کی نظریں اٹھتی تھیں اور سب سے زیادہ آپ بھلے لگتے تھے چنانچہ جرہم والوں نے آپ کی اپنے قبیلے میں ایک لڑکی سے شادی کر دی پھر اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجرہ کا انتقال ہو گیا اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے اس لیے آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے مطالق پوچھا انہوں نے بتایا کہ روزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں پھر آپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے بڑی تنگی سے گزر اوقات ہوتی ہے اس طرح انہوں نے شکایت کی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے بیرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے دروازی کی چوکھٹ پدل ڈالیں پھر جب اسماعیل علیہ السلام واپس تشریف لائے تو جیسے انہوں نے کچھ انسیت سے محسوس کی اور دریافت فرمایا کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے میں نے انہیں بتایا کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر اوقات کا کیا حال ہے تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزر اوقات بڑی تنگی سے ہوتی ہے اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت بھی کی تھی ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہہ دوں اور وہ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کر دوں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور رہا ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں نہیں آئے پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کا حال کیسا ہے آپ نے ان کی گزر بسر اور دوسرے حالات کے متعلق پوچھا انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے بڑی فراخی ہے انہوں نے اس کے لیے اللہ کی تعریف و سنا کی ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت آپ نے دریافت فرمایا کہ پیتے کیا ہو بتایا کہ پانی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں انہیں اناج میسر نہیں تھا اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا اور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر واپس آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں جب اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھر انہوں نے مجھ سے آپ کے متعلق پوچھا کہ کہاں ہیں اور میں نے بتا دیا پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیا انہوں نے تمہیں کوئی وسیعت بھی کی تھی انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور حکم دیا تھا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگ میرے والد تھے چوکھٹ تم ہو اور آپ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں پھر جتنے دنوں اللہ تعالیٰ کو منظور رہا کہ بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لائے تو دیکھا کہ اسماعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں جہاں ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے اپنے تیر بنا رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرز عمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے اسماعیل علیہ السلام نے ارز کیا آپ کے رب نے جو حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں انہوں نے فرمایا اور تم بھی میری مدد کر سکو گے ارز کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسی مقام پر اللہ کا ایک گھر بناوں اور آپ نے ایک اور انچی ٹیلے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ان دونوں نے بیت اللہ کی بنیاد پر عمارت کی تعمیر شروع کی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اسماعیل یہ پتھر لائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سے رکھ دیا اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے تھے اور یہ دونوں یہ دعا پڑھتے جاتے تھے ہمارے رب ہماری یہ خدمت تو قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے فرمایا کہ دونوں تعمیر کرتے رہے اور بیت اللہ کے چاروں طرف گھوم گھوم کر یہ دعا پڑھتے رہے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1364 ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے کثیر بن کثیر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان جو کچھ جگڑا ہونا تھا جب وہ ہوا تو آپ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجر علیہ السلام کو لے کر نکلے ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اسی مشکیزے کا پانی پیتی رہی اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہی جب ابراہیم مکہ پہنچے تو انہیں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا کر اپنے گھر واپس جانے لگے اسماعیل کی والدہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں جب مقام قدع پر پہنچے تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی کیا ابراہیم ہمیں کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پر حاجرہ نے کہا کہ پھر میں اللہ پر خوش ہوں بیان کیا کہ پھر حضرت حاجرہ اپنی جگہ پر واپس چلی آئیں اور اسی مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے راوی نے بیان کیا کہ یہی سوچ کر وہ صفحہ پہاڑی پر چڑ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ شاید کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہ آیا پھر جب وادی میں اتریں تو دوڑ کر مروا تک آئیں اسی طرح کئی چکر لگائے پھر سوچا کہ چلو ذرا بچے کو تو دیکھوں کس حالت میں ہے چنانچہ آئیں اور دیکھا تو بچہ اسی حالت میں تھا جیسے تکلیف کے مارے موت کے لیے تلپ رہا ہو یہ حال دیکھ کر ان سے سبر نہ ہو سکا سوچا چلوں دوبارہ دیکھوں ممکن ہے کہ کوئی آدمی نظر آ جائے آئیں اور صفحہ پہاڑ پر چڑ گئیں اور چاروں طرف نظر پھیر پھیر کر دیکھتی نہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا اس طرح حضرت حاجرہ نے ساتھ چکر لگائے پھر سوچا چلوں دیکھوں بچہ کس حالت میں ہے اسی وقت انہیں ایک آواز سنائی دی انہوں نے آواز سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر وہاں جبریل علیہ السلام موجود تھے انہوں نے اپنی ایڑی سے یوں کیا اشارہ کر کے بتایا اور زمین ایڑی سے کھود دی راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا ام اسماعیل ڈری کہیں یہ پانی غائب نہ ہو جائے پھر وہ زمین کھودنے لگیں راوی نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا غرض حاجرہ زمزم کا پانی پیتی رہیں اور اپنا دودھ اپنے بچے کو پلاتی رہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ پادی کے نشیب سے گزرے انہیں وہاں پرند نظر آئے انہیں یہ کچھ خلاف عادت معلوم ہوا انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندہ تو صرف پانی ہی پر اس طرح منڈلا سکتا ہے ان لوگوں نے اپنا آدمی وہاں بھیجا اس نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں پانی موجود تھا اس نے آ کر اپنے قبیلے والوں کو خبر دی تو یہ سب لوگ یہاں آ گئے اور کہا کہ اے امی اسماعیل کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ رہنے کی یا یہ کہا کہ اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور قبیلہ جرہمی کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی اہلیہ حضرت سارہ سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو مکہ میں چھوڑ آیا تھا ان کی خبر لینے جاؤں گا ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب وہ آئے تو ان سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالیں جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے واقع کی تلا دی اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے بدلنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کہہ گئے ہیں اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو بیان کیا کہ پھر ایک مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا راوی نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں ان کی بیوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ٹھہریے اور کھانا تناول فرما لیجئے ابراہیم علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کھاتے پیتے کیا ہو انہوں نے بتایا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ان کے کھانے اور اور ان کے پانی میں برکت نازل فرما بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر تیسری بار ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد خیال ہوا اور اپنی اہلیہ سے انہوں نے کہا کہ جن کو میں چھوڑ آیا ہوں ان کی خبر لینے مکہ جاؤں گا چنانچہ آپ تشریف لائے اور اس مرتبہ اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو زمزم کے پیچھے اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اسماعیل تمہارے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناوں بیٹے نے ارز کیا کہ پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے انہوں نے فرمایا اور مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اس کام میں میری مدد کرو ارز کیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں یا اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے جاتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے اور دونوں یہ دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر بے شک تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے راوی نے بیان کیا کہ آخر جب دیوار بلند ہو گئی اور بزرگ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں دشواری ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر یہ دعا جاری تھی اے ہمارے رب ہماری طرف سے اسے قبول فرمالے بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے صحیح بخاری حدیث نمر تین ہزار تین سو پین سٹھ یزید بن شریک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے روح زمین پر کون سی مسجد بنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے ارز کیا اور اس کے بعد فرمایا مسجد اقصہ بیت المقدس میں نے ارز کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ چالیس سال پھر فرمایا اب جہاں بھی تجھ کو نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے بڑی فضیلت نماز پڑھنا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1366 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بن نبی عمرو نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا تھا اور میں مدینہ کے دو پتھریلے علاقے کے درمیانی علاقے کے حصے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں اس حدیث کو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث امرتین 1366 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ابن عبی بکر نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبے کی نئی تعمیر کی تو کعبے کی ابراہیمی بنیاد کو چھوڑ دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ پھر آپ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق دوبارہ اس کی تعمیر کیوں نہیں کر دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رکنوں کے جو حجرِ اسود کے قریب ہیں بوسہ لینے کو صرف اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کے بنیاد پر نہیں بنا ہے یہ دونوں رکن آگے ہٹ گئے ہیں اسماعیل بن عبی عویس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محمد بن عبی بکر کہا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ارسٹھ مالک بن انس نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبی بکر بن محمد بن عمرو بن حضم انہیں ان کے والد نے انہیں عمرو بن سلیم زرقی نے انہوں نے کہا کہ مجھ کو ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ تُو نے رحمت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر اور اپنی برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی آلِ ابراہیم پر بے شک تُو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار تین سو انہتر ابو قرح مسلم بن سالم حمدانی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عیسیٰ نے بیان کیا انہوں نے عبدالرحمان بن عبی لیلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیونہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا میں نے ارز کیا جی ہاں مجھے یہ تحفہ ضروری نائد فرمائیے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہلِ بیت پر کس طرح ضرورت بھیجا کریں اللہ تعالی نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آلِ محمد پر جیسا کہ تُو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تُو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے اے اللہ برکت نازل فرما محمد پر اور آلِ محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم پر بے شک تُو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے منحال نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے بزرگ تعدہ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے مانگا کرتے تھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکھتر یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن مسیب نے انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھا کہ تُو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے انہوں نے ارز کیا کہ کیوں نہیں لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ میرے دل کو اور زیادہ اتمنان ہو جائے اور اللہ لوت علیہ السلام پر رحم کرے کہ وہ زبردست رکن یعنی اللہ کریم کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں اتنی مدت تک قید خانے میں رہتا جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والی کی بات ضرور مان لیتا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو بہتر سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت سے گزرے جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو اسماعیل تیر اندازی کیے جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دادا بھی تیر انداز تھے اور میں بنو فلان کے ساتھ ہوں راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی دوسرے فریق نے تیر اندازی بند کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی تم لوگ تیر کیوں نہیں چلاتے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ جاری رکھو میں تم سب کے ساتھ ہوں صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو تہتر اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم نے معتمر بن سلمان سے سنا انہوں نے عبیداللہ عمری سے انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری سے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ شریف کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی ہو وہ سب سے زیادہ شریف ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ یعقوب بن نبی اللہ اسحاق بن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تھے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ عرب کے شرفہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ پھر جاہلیت میں جو لوگ شریف اور اچھے عادات و اخلاق کے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے جبکہ وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کریں صحیح بخاری حدیث امرتین ہزار تین سو چوہتر ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے حضرت ابو حوری را رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حضرت اوت علیہ السلام کی مغفرت فرمائے وہ زبردست رکن یعنی اللہ کی پناہ میں گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو پہ چھتر صفیان نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدھکر پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھتر حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن زمعہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا خطبے کے دوران آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے اونٹنی کو زباہ کر دیا تھا آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو زباہ کرنے والا قوم کا ایک بہت ہی بائزت آدمی قیدار نامی تھا جیسے ہمارے زمانے میں ابو زمعہ اسود بن مطلب ہے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار تین سو ستتر سلمان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجر سمود کی بستی میں غزوہ تبوگ کیلئے جاتے ہوئے پڑاؤ کیا تو آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ یہاں کے کنوں کا پانی نہ پینا اور نہ اپنے برطنوں میں ساتھ لینا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم نے تو اس سے اپنا آٹا بھی گوند لیا ہے اور پانی اپنے برطنوں میں بھی رکھ لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ گندہ ہوا آٹا پھینک دیا جائے ابوزر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس نے آٹا اس پانی سے گوند لیا ہو وہ اسے پھینک دے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1378 انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے ان سے نافے نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی حجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنوں کا پانی اپنے برطنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اس پانی سے گوند لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برطنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گدا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں اس کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا کہ اس کنوے سے پانی لیں جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1389 سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا کہ ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا نہ داخل ہو لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا پھر آپ نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی آپ اس وقت کا جاوے پر تشریف رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1380 وحب نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے بیان کیا انہوں نے یونس سے سنا انہوں نے ظاہری سے انہوں نے سالم سے اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لوگوں کی بستی سے گزرنا پڑے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو کہیں تمہیں بھی وہ عذاب آ نہ پکڑے جس میں یہ ظالم لوگ گرفتار کیے گئے تھے صحیح بخاری حدیث سمرتین 1381 عبد الرحمن بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے صحیح بخاری حدیث تمرتین 1382 سعید بن نبی سعید نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آدمی کون ہے آپ نے فرمایا جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اچھا تم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو دیکھو لوگوں کی مثال کانوں کسی ہے کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے کسی میں سے برا جو لوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور شریف ہیں بشرتے کے وہ دین کی سمجھ حاصل کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 3383 سعید بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا اور انہوں نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں ان سے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عیشہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ وہ بہت نرم دل ہیں آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں گے تو ان پر رقعت تاری ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ یہی حکم دیا لیکن انہوں نے بھی دوبارہ یہی عذر بیان کیا شعبہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تم تو یوسف علیہ السلام کی ساتھ والیاں ہو ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائیں صحیح بخاری حدیث عمر 3384 زائدہ نے بیان کیا ان سے عبد الملک بن عمیر نے ان سے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں عیشہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہایت نرمدل انسان ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی حکم فرمایا اور انہوں نے بھی وحی عزر دہرائیا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو نماز پڑھائیں تم تو یوسف کے ساتھ والیاں ہو ظاہر کچھ باطن کچھ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کی اور حسین بن علی جعفی نے زائدہ سے رجلن رقیقن کے الفاظ نقی کیے کہ ابو بکر نرمدل آدمی ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1385 ابو زناد نے بیان کیا رج نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اے عاش بن نبی ربیعہ کو نجات دے اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات دے اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے اے اللہ تمام ضعیف اور کمزور مسلمانوں کو نجات دے اے اللہ قبل اے مذر کو سخت گرفت میں پکڑ لے اے اللہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کسی قہد سالی ان ظالموں پر نازل فرما صحیح بخاری حدیث سمرتین 1386 سعید بن مسیبر ابو عبیدہ نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوت علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ وہ زبردست رکن یعنی وہ خداوند کریم کی پناہ لیتے تھے اور اگر میں اتنی مدت تک قائد میں رہتا جتنی یوسف علیہ السلام رہے تھے اور پھر میرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے کے لیے آتا تو میں فوراں اس کے ساتھ چلا جاتا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1387 مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ عمر رومان رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھا اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انساریہ عورت ہمارے یہاں آئی اور کہا کہ اللہ فلاں مستحب نتاسہ کو تباہ کر دے اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے پھر انساریہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت کا سارا واقعہ بیان کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کونسا واقعہ ہے تو ان کی والدہ نے انہیں واقعی کی تفصیل بتائی عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ قصہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہے ان کی والدہ نے بتایا کہ ہاں یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور جب ہوش آیا تو جاڑے کے ساتھ بخار چڑھا ہوا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ انہیں کیا ہوا میں نے کہا کہ ایک بات ان سے ایسی کہی گئی تھی اور اسی قصد میں سے ان کو بخار آ گیا ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہا اللہ کی قسم اگر میں قسم کھاؤں جب بھی آپ لوگ میری بات نہیں مان سکتے اور اگر کوئی عذر بیان کروں تو اسے بھی تسلیم نہیں کر سکتے بس میری اور آپ لوگوں کی مثال یاقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کسی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی منگھڑت کہانی سن کر فرمایا تھا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس پر اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے شریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور تھا وہ نازل فرمایا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر آئیش رضی اللہ عنہ کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے میں صرف اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کسی اور کا نہیں صحیح بخاری حجیث نمر تین ہزار تین سو اٹھا سی اور وہاں نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ آئیش رضی اللہ عنہ سے آیت کے متعلق پوچھا حتی ازستی اصر رسولو وزنو انہم قد قذبو تشدید کے ساتھ ہے یا قذبو بغیر تشدید کے یعنی یہاں تک کہ جب انبیاء ناومید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ تشدید کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تھا میں نے ارز کیا کہ پھر معنی کیسے بنیں گے پیغمبروں کو یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے پھر قرآن میں لفظ زن، گمان اور خیال کے معنی میں استعمال کیوں کیا گیا آئیش رضی اللہ عنہ نے کہا اے چھوٹے سے اوروا بے شک ان کو تو یقین تھا میں نے کہا تو شاید اس آیت میں بغیر تشدید کے کذبو ہوگا یعنی پیغمبر یہ سمجھے کہ اللہ نے جو ان کی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ غلط تھا آئیش رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ انبیاء اپنے رب کے ساتھ بھلا ایسا گمان کر سکتے ہیں آئیش رضی اللہ عنہ نے کہا مراد یہ ہے کہ پیغمبروں کے تعبیدار لوگ جو اپنے مالک پر ایمان لائے تھے اور پیغمبروں کی تصدیق کی تھی ان پر جب مدد تک خدا کی آزمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور پیغمبر لوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے سمجھے کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو لوگ ان کے تعبیدار بنے ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے اس وقت اللہ کی مددان پہنچی ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ استیاسو فتعلو کے وزن پر جو یعصت مو سے نکلا ہے ایمن یوسف سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے یعنی زلیخہ یوسف سے نا امید ہو گئی لا تائیسو من روح اللہ سورہ یوسف آیت نمبر ستاسی یعنی اللہ سے امید رکھو نا امید نہ ہو صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو نواسی عبدالرحمن نے بیان کیا ان سے ان کے والد عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو نوے معمر نے خبر دی انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیوب ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے عیوب جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو اکانوے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہوں نے عروب بن زبیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراسِ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے ورقہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں آپ نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہیں وہ ناموس جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا اور اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا ناموس محرمِ راز کو کہتے ہیں جو ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو آدمی دوسروں سے چھپائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو بانوے قطادہ نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت مالک بن سعصار رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کے مطالق بیان کیا جس میں آپ کو میں راج ہوا کہ جب آپ پانچمیں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حارون علیہ السلام ملے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہی حارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی اس حدیث کو قطادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عباد بن نبی علی نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار تین سو تیرانوے معمر نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں سعید بن مصیب نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آپ کو میں راج ہوا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوہ میں تھے ہوں اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا وہ میانہ قد اور نہایت سرخ و سفید رنگ والے تھے ایسے ترو تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں اور میں عبراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں پھر دو برطن میرے سامنے لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پی جئے میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا دودھ آدمی کی پیدائشی غزہ ہے اگر اس کے بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1394 ابو العالیہ نے بیان کیا اور ان سے تمہارے نبی کے چچازاد بھائی یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہ کہنا چاہیے کہ میں یونس بن مطی سے بہتر ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ان کے والد کی طرف منصوب کر کے لیا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1395 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندمگوں اور دراز قد تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوح کے کوئی صاحب ہوں اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھنگریالے بال والے اور میانہ قد کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغہ جہنم مالک کبھی ذکر فرمایا اور دجال کبھی صحیح بخاری حدیث سمرتین 1396 عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر کے صحبزاد عبداللہ نے اپنے والد سے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی آشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فراؤن کو غرق کیا تھا اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث سمرتین 1397 محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے ان سے عمرو بن یحیہ نے ان سے ان کے والد یحیہ بن امارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کے پائوں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے ہوں گے جب بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ہوں گے بلکہ انہیں کوہ تور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہوگا سحی بخاری حدیث عمرتین 1398 معمر نے خبر دھی انہیں ہممام نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے سلوہ کا گوشت جمع کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا اور اگر ہوا نہ ہوتی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے دغا نہ کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی سحی بخاری حدیث عمرتین 1399 عبیداللہ بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حر بن قائز فزاری رضی اللہ عنہ سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا پھر حضرت عبید بن قاب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے انساتھی سے صاحب موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی کہ کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کی طور پر بتایا گیا اور کہا گیا کہ جب مچھلی گم ہو جائے تو جہاں گم ہوئی ہو وہاں آ جانا وہیں ان سے ملاقات ہوگی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام دریہ میں سفر کے دوران مچھلی کی برابر نگرانی کرتے رہے پھر ان سے ان کے رفیق سفر نے کہا کیا آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا مبھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش ہے چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان دونوں کے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3400 جنہیں اللہ تعالیٰ